اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے تو دوستو آج جو رشتہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ جو خاتون ہیں ان کی جو عمر ہے وہ اس وقت ہے اکتالیس برس فورٹی ون ایئرز اکتالیس سال ان کی عمر ہے اور یہ ایک بیوہ خاتون ہے شہر کا انتقال ہو گیا ہے ان کا نام ہے صفیہ بی بی تو صفیہ بی بی جو ہے اکتالیس سال عمر ہے شہر کا انتقال ہو گیا ہے بیوہ ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا دو بچے ہیں دونوں انہی کے ساتھ رہتے ہیں شہر کو جو ہے دنیا سے گئے تقریباً تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ پچھلے تین سال سے جو ہیں اپنے جو ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے گھر پہ رہتی ہیں لاہور سٹی میں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں ذات برادری جو ہے یہ بھٹی برادری سے ان کا تعلق ہے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے پڑی لکی فیملی ہے صفیہ جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے یہ بارہ جماعت پاس ہیں یعنی کہ ایف اے تعلیم ہیں ان کی خوبصورت ہے ان کی جو ہائٹ ہے وہ چار فٹ گیارہ انچ ہے اچھے اخلاق کی مالک ہیں اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے تو شہر کے انتقال کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں والدہ کا انتقال ہو گیا ہے والد صاحب جو ہے وہ ابھی جو ہے حیات ہیں اس کے علاوہ چار بہن بھائی ہیں تمام شادی شدہ ہیں تو ابھی جو ہے ان کے جو والد صاحب ہیں محمد اسگر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں تاکہ وہ اپنی گھر کی ہو جائے اور ہسی خشی اپنی دوبارہ سے زندگی گزار سکے تو اسی سلسلے میں جو ہے ان کو کسی ایسے رشتے کی جو ہے تلاش ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پچاس سال تک بھی ہو تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو مسلمان ہو ذات برادری کوئی بھی ہو صفیہ جو ہے احفی تعلیم ہے خوبصورت ہے بچے جو ہیں میں اب کو بتا چکا ہوں دو بچے ہیں لیکن شادی کے بعد جو ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے جو ہیں نانا کی گھر پہ رہیں گے یعنی کہ اپنے ان کے والد صاحب کے پاس رہیں گے تو اس لیے جو ہمارے دوست بھائی مرد حضرات رابطہ کرنا چاہتے ہوں اور اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھ لیں کہ بچوں کی جو ہے بلکل افکر نہ کریں کہ بچے جو ہیں شادی کے بعد ان کے والد صاحب کے پاس رہیں گے یعنی کہ اپنے نانا کے پاس رہیں گے تو وہ ہمارے دوست جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے جو ہے شادی کے بعد جو ہے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں وہ براہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیہ لے کرائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں شکریہ